آج کا آخری سوال کیا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کسی کے سامنے جھک کر اسے سلام کرنا جائز ہے؟ دیکھیں یہ مشکل سوال ہے ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا جائے سکتا ایک ورڈک لے لیں کہ اتنا جھکنا کسی کے سامنے کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچائیں یہ تو حرام ہے کیونکہ اتنی تعظیم صرف اللہ کی کی جا سکتی جو ہم رکوع میں کرتے ہیں سبحان ربی العظیم البتہ کسی کے سامنے آجزی کے طور پر اس کی سامنے آجزی نہیں وہ اللہ کے سامنے ہی ہو رہی ہوتی ہے یعنی کسی کو رسپیکٹ دینے کے لیے اپنے کندوں کو ڈھیلا کرنا نرم کرنا جھکانا اس کا قرآن میں حکم ہے ماں باپ کے حوالے سے دیکھیں نا سورہ بنی اسرائیل میں جہاں پہ اللہ تعالی نے ٹین کمانڈمنٹس ارشاد فرمائی ہیں اور تمہارے رب نے یہ بات تہہ کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے اگر وہ پہنچ جائیں تمہارے پاس اس حال میں کہ وہ بوڑے ہوں احدوہما او کلاہما ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں فلا تقل لہما اف تو ان کو اف بھی نہ کہنا ولا تنہرہما اور ان دونوں کو مت جھڑکنا وقل لہما قولا کریما اور ان کے ساتھ باد نرمی سے کرنا وقفد لہما جناح ذل من الرحمہ اپنے کندے آجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کے رکھنا وقل رب برحمہما کما رب بیانی صغیرہ اور ان کے لئے دعا کرنا کہ اللہ ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا تو اللہ نے کہا اپنے آجزی کے ساتھ اپنے کندے ان کے سامنے جھکا کے یعنی اکڑنا نہیں ہے یوں سار جھکانا کندے کا جھکنا لیکن حدر کو تکنا جھکا جائے کو اوپر لے کے آئیں گے چومنے کے لئے یا خود نیچے بیٹھ جائیں چومنے کے لئے حدر رکو نہ جھکنا ہو جامعہ تنمزی میں حدیث ہے جس شخص کی ایک خواہش ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں تعظیم کے لئے وہ شخص اپنا مقام دوزق میں دیکھ لے علیہ آزو باللہ اور جامعہ تنمزی میں حدیث ہے انہیس اپنے مالک کہتے ہیں ہم میں ایک ایسی شخصیت تھی جسے ہم ہر چیز سے بڑھ کر محبوب جانتے تھے لیکن جب وہ ہم میں آتے تھے ہم ان کے استقبال میں کھڑے بھی نہیں ہوتے تھے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ وہ اس بات کا برا مانتے ہیں اور وہ محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے اگر کسی شخص کے دل میں یہ خیال نہیں کہ لوگ اس کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوں اور لوگ اس کو تعظیم دینے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو لوگوں کا کھڑا ہونا جائز ہے بشرت ہے کہ وہ لوگوں سے ڈیمانڈ نہ کریں جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سعید ابن معاز زخمی تھے جب وہ گدے پہ سوار ہو کے آئے بنو قریضہ کا وہ مسئلہ سال کرنے کے بعد تو نبیل اسلام نے بنو قریضہ کے لوگوں سے کہا کہ اپنے جو ہے نا وہ سردار کے لئے کھڑے ہو اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ کے لئے کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے مطلب اس کو کھڑے ہو کر تو وہ گدے سے نیچے اتارو ٹھیک ہے لیکن اکثر کئی موقف ہے کہ نبیل اسلام نے رسپیٹ کے طور پر یہ بات کی اسی کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچر کے لئے اگر سٹوڈنٹ کھڑے ہوتے ہیں باس کے لئے سب آرڈنٹس کھڑے ہوتے ہیں امتحان ان لوگوں کا ہے جن کے سامنے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں کہ وہ خود نہ کسی کو کھڑے ہونے دیں وہ کہہ دیں کہ نہ کھڑے ہو منع کر دیں اگر نبیل اسلام منع کر سکتے ہیں تو ان سے بڑھ کے کس کی مخلوق میں عزت ہے آپ کو کسی چیز کیا کڑ ہے کہ آپ کسی کو منع نہ کریں مجھے ڈاکٹر زاکر نے ایک کا یاد آیا وہ کہتے ہیں میں ایک ائرپورٹ پہ اترا تو وہاں پہ کوئی ایک ایجٹ خاتون تھی ہندو نا تو ہندو کی تو آپ پتہ ہیں وہ رسپیکٹ میں جا کے پاؤں کو بھی حال لگا لیتے ہیں تو ڈاکٹر زاکر نے کو وہ دور سے کہتی ہے کہ آپ تو بھگوان ہیں وہ تو یعنی کسی کی جب تعریف کرنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں بھگوان ہو تو اس سے مراد وہ اللہ نہیں لے رہے ہوتے ہیں اللہ کے صفات کا مظہر ہو ظاہر ہے کہ ڈاکٹر زاکر نے کی بہت بڑی کنٹریبیشن ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے ہندویزم میں بھی کافی حد تک جو غلط چیزیں تھیں وہ ان کے سامنے ایکسپوز کی اور ان کی تعلیمات جو توحید پر مولی تھی ان کے اوپر آشکار کی سمیلائیٹیز بٹوین ہندویزم اور اسلام تو ڈاکٹر زاکر نایک کہتے ہیں میں نے اس کو مرا گیا یار مجھے کیوں مرمانے لگی ہے یہ میں نے کہا کہ بی بی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھک سکتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ یار یہاں تو پیروں کے سامنے مسلمان جھکتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں اب ایک ہندو آگے کسی پیر کے آگے گھر جائے تو وہ تو پیر کو تو رات کو خوشی سے نیند نہیں آئے گی کہ جناب میں نے اس کو اپنے سامنے گرا لیا ہے چونکہ اس پیر کو تو اللہ کا تعرف نہیں ہے تو جس کو اللہ کا تعرف ہے اور جسے پتہ ہے کہ میں ایک گندے کترے کی پیداوار ہوں تو میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو وہ اللہ کی شناخت ہوتے ہوئے وہ اپنے اندر یہ اکڑ لا سکتا ہے کہ وہ اپنے سامنے لوگوں کو جھکانا شروع کرتے یہ اسی لیے لوگ کے اندر یہ تکبر آتا ہے اور لوگوں کو جھکنے پر مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اصل میں اللہ کی شناخت سے آ رہی ہوتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ لیں کئی ایک یوٹیوب کا ویڈیوز نہیں آپ نے دیکھی ہیں سیدھے آکے پیروں کے قدموں میں گرتے ہیں ٹھیک ہے نا جی جا کے پاؤں کو بوسا دیتے ہیں پھر ماتھا بھی رکھ دیتے ہیں اچھا وہ یہاں پہ لوگ کہہ رہے تھے دیکھیں نہیں یہ صرف بوسا دیا ہے ماتھا نہیں لگایا سر اسلام میں تو باؤ ڈاؤن کسی کے سامنے بھی یہ حرام ہے یہ سجدہ ہی ہے جی صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں جب سواری پہ نمیل اسلام قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے تو سر کے اشارے کے ساتھ سجدہ تلاوت کرتے تھے اس میں یہ نہیں تھا کہ آپ سر جا کے قوان پہ لگا دیتے تھے کسی کے سامنے جو ہے وہ حد رکو جھگنا یہ صرف اللہ تعالیٰ کا پروٹوکول ہے تو اگر کوئی شخص کسی کے پاؤں چومنے کے لیے اس کے سامنے یوں جھکا ہے چاہے اس نے ماتھا نہیں بھی لگایا باقی اس نے وہ کہتے ہیں دیکھیں ماتھا نہیں لگا تو جب تک سات عذاب پورے نہیں ہوں گے آپ کے پورا کرنے والے بھی قبروں پہ ہزاروں لوگ ہیں جائیں ان کو تو منع کریں نا تو کٹ دا سٹوری شارٹ وہ سات پورے بھی کر رہے ہیں میرے بھائی جب آپ کسی کے سامنے جھک گئے نا چاہے آپ نے ماتھا لگایا یا نہ لگایا بوسا لیا یا نہیں لیا رکو سے آگے جیسے آپ گئے ہیں یا رکو کی فارم میں بھی چلے گئے ہیں تو آپ نے اس کو عبادت کا ایک پوسچر جو صرف اللہ کا پروٹوکول تھا کیونکہ یہ آٹزی والا پوسچر ہے ویسے تو کل کو کہہ سکتا ہے قیام بھی اللہ کے سامنے کیا جاتا ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہ وہ والا آٹزی والا پوسچر نہیں ہے وہ تو اللہ نے ہمیں نیچرلی ایسے رکھا ہے کہ ہم اب قومے میں ہم جیسے کھڑے ہوتے ہیں ربنا اللہ الحمد یہ تو ہماری عام آلت ہے یہ تو ہم سب کے سامنے ہی رکھی ہوئی ہوتی ہے لیکن آپ کسی کے سامنے آپ یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں نماز والے پوسچر میں سپیسیفکلی یا ایون قومے والے پوسچر میں بھی وہ والی زلت رکھ کے سامنے آپ ٹینشن ہوگے کسی کے سامنے کھڑے ہوگے ہیں اور آپ اس کو والی رسپیکٹ دے رہے ہیں تو پھر بہت خطرنا ہے معاملہ ہے اسی وجہ سے دیکھیں نا ڈاکٹر اسرار صاحب تو اس میں بڑی سختی کرتے تھے وہ تو کہتے تھے میں تو قومی ترانے کے لیے بھی یوں کھڑے ہو کے تعظیم کرنے کو سائی نہیں سمجھتا ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا اپنی پریزگاری کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بالکل ٹھیک تھا لیکن ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر آپ غیر اللہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہو رہے ہیں اور وہ آپ سے تعظیم نہیں کروا رہا اور آپ کے ذہن میں کوئی اس طرح کی تعظیم والا معاملہ نہیں ہے تو اس پہ شریفت وانی لگے گا بچنے میں پھر بھی بہتری ہوگی رہا رکو یا رکو علی شکل بنانا یا سجدے کی طرف چھکنا یا سجدے کے قریب قریب پہنچنا تو یہ تو سر ہے ہی نہیں نا کسی اور کے لیے یہ تو ہے ہی صرف اللہ کے لیے اس کے لیے کوئی شریف عذر بھی نہیں ہو سکتا تو یہ سارے کے سارے پوسچرز غیر اللہ کے سامنے بنانا قطن حرام ہے اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کسی کو برا لگے کسی کو اچھا لگے یہ مسلمانی کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بڑے بڑے علماء جو آپ کو قرآن و عدیس کی تعلیمات دے رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کی عزت کیوں کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی علم کی یا بزرگ کی آپ عزت کس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ والا ہے اس لیے نا تو اگر وہ خود اللہ بننے کی کوشش کرے تو اس کی عزت کرنی چاہیے تو یہ کرتے ہیں آپ دیکھ لیں تلاوت ہو رہی ہوتی ہے نا تو ہو رہی ہوتی ہے اس دوران پیر صاحب انٹری مارتے ہیں سپیکر پکڑ کے ایک بندہ ان کے نعرے مارتا ہے باقی لوگ استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں وہ اللہ سے زیادہ رسول اللہ سے زیادہ عزت اس شخص کو دے رہے ہوتے ہیں چاٹنا ہے اس بندے کو آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے تو نہیں کہا لوگ خود کرتے ہیں حالانکہ ان کے چھوڑے بے کارندے ہوتے ہیں وہ لیکن میں کہتا ہوں نہیں ان کو نہیں بتا تو یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ اس بندے کو کہیں بیڑا اور پھر سپیکر لے کے کہیں کہ یہ جو کچھ تم لوگوں نے حرکت کی ہے فوراں توبہ کرو تم نے اللہ رسول کے نام کے دوران میرے لیے کھڑے ہو کے نعرے لگائے ہیں سب پہ توبہ واجب ہے اور پھر اجتماعی توبہ کرائیں اجتماعی بیٹیں لے رہے ہوتے ہیں چند اپٹورنے کے لیے اجتماعی توبہ کروائیں کہیں ہوتے دیکھے آپ نے یہ یہ اس سسٹم کا مزہ لے رہے ہوتے ہیں کل کو کوئی ان کے اوپر بات کرے گا تو یہ اپنی بات ہی بدل دیں گے یہ تو ایسا نہیں تھا تو میں ان کو گھر تک پوچھا کے آ رہا ہوں کہ اگر یہ چیز ہو تو پھر یوں یوں بھی ہو میں آپ کو اپنے ایکس پیرو مرشد کی بات بتاتا ہوں جب وہ یعنی دنیا کی شہرت کی ہوا نہیں لگی تھی انہیں یہ باپا جانی علیہ السلام صاحب داوت اسلامی کے میں نے وہ آڈیو ریکارڈنگ سنی مہی ہیں میں ان اجتماعات میں خود گیا ہوں پہلے تو ان کی کیسٹ آتی تھی نا ویڈیو بنانے کو یہ حرام سمجھتے تھے پچھلی صدی کی بات کر رہا ہوں میں ایک اسمی صدی ہے بیسمی صدی کی نائنٹیز کی نائنٹین ایٹی ون میں انہوں نے بنائی ہے نا اگر کوئی شخص بھولے سے بھی آڈیئنس میں سے نعرہ لگاتا تھا نا علیہ السلام کادری زندہ بات سپیکر میں نہیں سر آڈیئنس میں جس کی آواز صرف چند لوگوں نے سنی ہوتی تھی باقی ہزاروں کے مجمعہ نے نہیں سنی تو علیہ السلام کادری صاحب سپیکر پکڑ کہتے تھے علیہ السلام کادری مردہ بات وہ کہتے تھے زندہ بات تو صرف اللہ ہے میں نے تو مردہ ہو جانا ہے حتیٰ کہ انہوں نے اپنے گھر کا نام رکھا ہے بیت الفنا آج بھی نام وہی ہے فنا ہو جانے ملک گھر اپنے گھر کا نام انہوں نے بیت الفنا رکھا ہے لیکن آج وہی علیہ السلام کادری صاحب ہے میڈیا کی حوالہ گئی ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے زمین و اسمان کی کلاوے لوگ ان کے بارے میں ملاتے ہیں اتنے اتنے ناگہانی قسم کے توفانی قسم کے واقعات ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو کرمات آپ نے پرانے بزرگوں کے بارے میں سوچی بھی نہیں ہوں گی اور وہ بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں ان کی بیت کی ترغیب دلانے کے لیے اور پبلکلی وہ کھانا کھانے کے بعد اپنے موں کی ہڈیاں ٹیشو پیپر سے پہنچا ہوا یہ چیزیں یہ ساری چیزیں لوگوں میں تبرکن تقسیم کر رہا تھے تو یہ تھیندے تھیندے بندہ تھین جاتا ہے وہ تھیتہ اسی لیے ہے کہ جس چیز کی بنیاد اور تذکیہ قرآن کے اوپر نہ ہو بلکہ بزرگوں کی تعلیمات پہ ہو الٹی میٹلی وہ کہیں نہ کہیں آگے دھوکہ کھا جاتا ہے جو کوئی تذکیہ نفس کی صفائی اللہ کی معارفت قرآن کے ذریعہ حاصل کرتا ہے نا وہ کبھی بھی ڈیسیو نہیں ہوتا یہ فرق ہے کیونکہ قرآن انسان کی کمر توڑ دیتا ہے اس کا تکبر توڑ کے رکھ دیتا ہے وہ کبھی اپنی عبادت کروانے کا سوچ نہیں سکتا اور آپ اگر کہیں کہ ان لوگوں نے قرآن پڑھا ہے انہوں نے کہاں قرآن پڑھا ہے میرے پائی ان کے بزرگوں نے بھی آٹھ ہٹھ جلدوں کی تفسیریں قرآن کی لکھ دی ہیں لیکن قرآن یہ پڑھا ہے کہ ایہ کن عبودو و ایہ کن استعین کی تفسیر میں انہوں نے یا شیخ عبدالقادت جنانی مدد ثابت کیا ہوا ہے یہ تفسیر لکھی ہے تو جو قرآن کے پہلے صفحے کی تفسیر یہ لکھ رہے ہیں 180 ڈگری آگے جا کے قرآن سے اس نے کیا حاصل کرنا ہے تو یہ قرآن کی تفسیر ایک فن ہے چاہے آپ وہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق کریں یا اس کے اپوزٹ کریں اس کا پریٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں کی کسی شخص کی ہندگی میں قرآن آتا ہے یا نہیں آتا اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر اسرہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہماری ینگ جنریشن ہمارے علماء اور بزرگوں کا کردار جب دیکھتی ہے نا تو دین سے متنفر ہو جاتی ہے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دین پر چانکی کا لینا ہے جو دین کے گروہ ہیں جنہوں نے دین جو ہے وہ ٹن و ٹن پیا ہوا ہے ان کا کردار تو یہ ہے کہ یہ دنیا کے کتے بنے ہوئے ہیں اور کتے کی مثال بری نہیں قرآن میں بلعام بن باورہ ایک عالم سو جو دنیا دار بن گیا تھا اس کی مثال اللہ نے کتے کی بیان کی ہے سورة العراف آیت نمبر 175 تو وہ کہتے ہیں جب اپنے وہ علماء کو دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا کے ہم سے بھی زیادہ حریص ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر قرآن و دیس پڑھ کے ہم نے بھی یہی کچھ بننا ہے تو ابھی تو ہم ان سے بہت بہتر ہیں تو ہم مزید کوئی قرآن و دیس پڑھ کے نہ بہتر نہ ہو جائیں وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بچانوں کو نہیں پتا کہ ان لوگوں نے قرآن و دیس کوئی نہیں پڑھا ہوا انہوں نے ایزے نالیج بھی پڑھا ہوا ہے قرآن و دیس نالیج کے پڑھنے کی چیز نہیں ہے وہ تو آپ امریکہ میں چلے جائیں تو آپ کو اسلامیات کے پروفیسر یہودی بھی مل جائیں گے ہاں جی جو اسلامیات کو ایزے سبجیکٹ پڑھاتے ہیں سر اگر ایک مسلمان میتمیٹیشن سائنٹسٹ ہو سکتا ہے تو ایک غیر مسلم اسلامیات کا بھی پروفیسر ہو سکتا ہے مسلمانوں میں کئی ہیں جن کو کمپیرٹیو سٹیڈی کا پتہ ہے تورات میں انجیل میں کیا لکھا ہوا ہے تو ایزے نالیج ہے نا وہ یہ تو نہیں کہ وہ تورات انجیل کو پریٹس کر رہا ہے اس طرح یہودیوں میں بھی ایسے پروفیسرز موجود ہیں کرسچنز میں جو اسلامیات کو ایزے سبجیکٹ جان اور سر نبیل اسلام کی بائیوگرافی پر ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے جو پڑھتے ہیں ان کو اسلام بھی مل جاتا ہے اور جو ایمپلیمنٹ نہیں کرتے تو وہ یہودی یہودی مار جاتے ہیں مولوی مولوی مار جاتے ہیں اسلام کی احسن تک وہ پہنچنے میں نکام ہوتے ہیں کیونکہ قرآن و سنت کی تعلیمات وہ نہیں ہیں جو صرف نالیج کے لیے پڑھی جائیں یہ وہ تعلیمات ہیں جو پریٹس کے لیے پڑھی جاتی ہیں اور جو پریٹس کر لیتا ہے نا سر پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کسی مسجد کا امام ہے کسی پیر خانے کا گدی نشین ہے وہ کسی جماعت کا امیر ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بے پرواہ ہے پھر وہ مدودی ہوگا وہ ڈاٹر اسرار ہوگا وہ احمد دیداد ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو کہاں سے اٹھا کے کہاں تک پہنچا دے گا یہ ان مدرسوں کے تو آؤٹپورٹ نہیں ہے تو یہ دین پریٹس کرنے کا نام ہے نہ کہ اس کو ایسے نالج پڑھنے کا اور لوگوں پہ علم جاڑنے کا اور تقریر کرتے ہوئے مشکل مشکل اردو کے اور عربی کے الفاظ تجوید کے ساتھ بولنے کا نام ہے کہ اگلے بندے کو وہ روپ پڑھ جائے کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کہہ دیا آپ نے دیکھا نہیں کیونکہ مشکل مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں پھر کہتے ہیں ماری ویڈیوز کوئی دیکھتا نہیں بھی آپ کی ویڈیوز جو ہے وہ سمجھ نہیں کسی کو آنے کی اس نے کیا دیکھنی ہے ٹھیک ہے بس وہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہی رہ جاتے ہیں جس طرح کہ یہاں کے عجمی لوگ جب عربیوں سے گلییں بھی سنتے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں قرآن ہی پڑھ رہے ہیں وہ تو یہ بچارے بھی آپ کی مشکل مشکل الفاظ بس وہ سبحان اللہ اسی دیکھ سے کہہ رہے ہوتا ان کو سمجھ کوئی نہیں آ رہی ہوتی ہے پہلے تو جلسوں میں ان کے بیٹھنا مجبوری تھی کہ آپ بریانی کھلا دیتے تھے شیرنی کھلا دیتے تھے لیکن یوٹیوب پہ تو کسی کی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ ہاں کوئی یوٹیوب پہ ایسا سنسلہ شروع ہو جائے کہ جو بھی ایک دفعہ کسی مولوی کی تقریب دیکھیں تو ایک بریانی کی پلیٹ آٹومیٹکلی جو اب اس کے گھر پارسل پہنچ جائے گا تو پھر ویورشیپ ان کی بڑھ سکتی ہے تو لوگ تنگ آئے ہیں جمعہ کے خطبوں میں بھی دوسری تقریر پہ پہنچتے ہیں گیاروی کے اوپر یا عام اسحال سواب کی مجالس کے اندر لوگ اس لیے آتے ہیں کہ وہاں پہ کھانا ہوتا ہے اور اس میں بھی آپ دیکھیں افتاریوں کے موقعے میں بھی اکثر آخری پانچ سات منٹ میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں تقریروں سے کسی کا کہہ لینا دینا ہے اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں وہ آپ سے خدمت لینے کے لیے عوام ہی تیار رہی ہیں آپ گونزی خدمت کر رہے ہیں وہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں یعنی اپنی خود خدمت کر رہے ہیں اپنی خدمت کر بھی رہے ہیں اور کروا بھی رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالی ہمارے دلوں سے اسے دور کر دے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم بحمدک اشدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ